بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نقصرلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے تمام حباب کی بہت سی کمنٹس آئی ہیں کچھ کمنٹس ایسی بھی ہیں جو ڈبل ڈبل آئی ہوئی ہیں تو میں نے صرف وہ کمنٹ محفوظ کی ہے جو ایک مرتب آئی ہوئی ہے اور ڈبل والی کا میں جواب ان کے ربلے میں بھی دے چکا ہوں تو آپ ربلے میں بھی چیک کر لیا کریں تو بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے کمنٹ بوکس کا آغاز کرتے ہیں چنانچہ ایک صاحب ہیں نور با محمد ان کا سوار ہے بھائی حنین لڑکی کا نام ہے نہ اروہ حنین کیسا رہے گا علیکم السلام ورحمت اللہ جی حنین حنین کے معنی آتے ہیں تڑپ حد سے بڑا ہوا شوق حنین نام یہ رکھ سکتے ہیں اروہ کے ساتھ حنین ہم رگا سکتے ہیں اروہ نام بھی بہت اچھا ہے یہ نام ہم بلکل رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہیں سجاد اللہ خان ان کا سوار ہے ناویش نام اسلام میں ہیں ناویش یہ ہم کو کافی تلاش کے بارے نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے آپ کو یہ اچھے معنی ملہ نام رکھ لیں ایک صاحب کا سوار ہے اقرہ آرش نام کے معنی بڑا کیسے ہیں اقرہ کے معنی تو آتے ہیں تو پڑھا یہ فیلہ عمر کا سیغہ ہے قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے تو اقرہ لفظ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے اقرہ کے معنی تو پڑھ تو یہ نام کے لئے مناسب نہیں ہے یہ نام مانا کھڑا ہے تو زیادہ اچھا ہے آرش آرش آئین کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں چھپر بنانے والا بڑا بنانے والا جو چھپر وغیرہ ہوتا ہے اس کو بنانے والے کو آرش کہتے ہیں تو یہ دونوں ہی نام مانا کے طب سے زیادہ اچھے نہیں ہیں اسے کوئی دوسرا آپ نام رکھ لیں ایک صاحبہ ہے نفیسہ تبصومن کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب حاریز نام کا مطلب بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں آپ نے لکھا ہے حاریز بڑے ہا کے ساتھ اور زو کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے اس کا عربی کے اندر جو تلفز ہے وہ ہے حاریز بڑے ہا کے ساتھ میں اور آخر میں زا کے ساتھ میں حاریز اس کے معنی آتے ہیں محفوظ اور اسی طریقے سے مضبوط مضبوط قلع تو حاریز نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں زا کے ساتھ میں آپ نے زو کے ساتھ لکھا ہے اور حاریز لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے اور اسی طریقے سے صاحبہ ہے شبنم نورین کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا عبد المناف نام رکھا دا سکتا ہے ورحمت اللہ دیکھئے عبد المناف نام نہیں رکھا دائے گا اصل جو عبد المناف نام لگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ لگتا ہے اور مناف یا مناف یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے اس لئے عبد المناف اور مناف جو آپ نے لکھا ہے میم کے زبر کے ساتھ یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے چونکہ مناف ایک بھت کا نام گزرا ہے عبد المناف نہیں بلکہ صرف مناف نام اگر رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتے ہیں باقی عبد المناف کے ساتھ ہم نہیں لگائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لگتا ہے اور اسی طریقے سے ایک صاحب عبدالکلام خانی کا سوال ہے الفشا کے معنی کیا ہیں دیکھیں الفشا آپ نے علی فلامی اس کے ساتھ لگایا اثر ہوتا ہے فشا فشا اس کے معنی آتے ہیں مال کی کثرت مال تو فشا نام رکھا جا سکتا ہے الفشا اسی سے آئے گئے علی فلامی اس کے اندر تعریف کے لئے ہوتا ہے تو الفشا کے معنی آئیں گے مال کے مال کی کثرت کے رکھا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ ہے یاسمین بانو ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب سامیہ نیم کا کیا مطلب ہوتا ہے علیکم السلام علیکم سامیہ سامیہ سینس ہوتا ہے اس کے معنی آتے ہیں بلند ہونا بلندی کے اور مرتبے کے بلند مرتبے کے سامیہ نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا نام ہے اور ایک صاحبہ ہے سانیہ ان کا سوال ہے اسلام علیکم راہہ نام کیا ہم رکھ سکتے ہیں کیا یہ نام اسلامی ہے وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی راہہ اس کا صحیح سپلنگ آئے گی صحیح طرف اس کا آئے گا راہ کے ساتھ علیف اور بڑے حا کے ساتھ راہہ آخر میں آئے گا راہہ اس کے معنی آتے ہیں راہت کے سکون کے آرام کے تو راہہ نام ہم رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اسلامی نام ہے ایک صاحب محمد جاوید ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ارشیمہ نام کے معنی بتائے کیا اس نام کو رکھا رہا سکتا ہے پریز بتائے وآلیکم السلام ورحمت اللہ ارشیمہ نام یہ مناسب نہیں ہے یہ ہم کو کافی تراش کے باروں دے مل پایا ہے آپ اس کے برائے کوئی دوسرا اچھے معنی والے نام رکھیں ایک صاحب ہیں اخلاق احمد ان کا سوال ہے سلام مفتی صاحب منشا فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے اور مشکات کے کیا معنی ہیں وآلیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں منشا منشا کے اصل تو لغوی معنی آتے ہیں ظاہر ہونے کی جگہ اسی طریقے سے پیدا ہونے کی جگہ پیدا ہونے کا جانسان پیدا ہوتا ہے اس کا مقام ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں منشا کہتے ہیں باقی اس کے جو مرادی معنی آتے ہیں مجازی معنی منشا کے وہ آتے ہیں مقصد اور اسی طریقے سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا منشا ہے یعنی آپ کا کیا ارادہ ہے آپ کا کیا سبب ہے تو منشا کے معنی ارادے کے سبب کے یہ آتے ہیں باقی منشہ فاطمہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مشکات اس کے معنی تو ادلسل آتے ہیں روشن دان کے یعنی جو دیوار کے اندر جو تاق ہوتی ہے روشن رکھنے کے لئے اس کو تاق کوئی بولتے ہیں مشکات اور چراغ دان لیمپ اسٹینڈ اس کو مشکات کہتے ہیں تو یہ نام رکھ رکھ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ ہیں ارواز شیخ انکسوار میرا بیٹا چار مہینے کا ہے اور وہ کپلوں پر بار بار پیشاپ کر دیتا ہے نماز کے لئے میں کپلیں بدل لیتی ہوں نہ آ کر پر قرآن پڑھنے کے لئے بھی بدلنا چاہیے پلیز بتا دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے تلاوت کے عذاب میں سے اور قرآن کا عذاب کا تقاضی یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز کو ہم کپلوں کو پاک کر کے پڑھتے ہیں پاک کپلوں میں پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی پاک کپلوں میں کرنی چاہیے کیونکہ نجاست کے پاس ناپاکی کے پاس قرآن کی تلاوت کرنا مکرو لکھا گیا ہے جسے میت جب کس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنے کو مکرو لکھا ہے فوقہ کرام نے کیونکہ وہ میت ناپاک ہوتی ہے جب تک اس کو غسل نہ دے دیا جائے اس وقت تک میت کے پاس قرآن کریم پڑھنا بیٹھ کر کے یہ مکرو ہوتا ہے اسے طریقے سے قپلوں میں اگر نجاست لگی ہوئی ہے پشاب لگا ہوا ہے تو ان قپلوں کے اندر قرآن پڑھنا یہ مکرو ہے یہ قرآن کی عدب کے خلاف ہے بہتر یہی ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت بھی قپلوں کو بدل کر کے کریں اسے طریقے سے ایک صاحب ہے محمد مقیم ان کا سوال ہے روحان نام رکھنا کیسا ہے اس کا مطلب بھی بتائے پلیز روحان نہیں ہوتا اثر ہوتا ہے روحان روحان اس کے ماناتے ہیں رزق روزی خوشبو روحان اچھا نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے آئیشہ ان کا سوال ہے پلیز ایکسپلین فور می مازیہ ان انگلیش ایک ہے مازیہ جو لفظ ہے مازیہ اس کے ماناتے ہیں فضیلت فوقیت برطری اور اس طریقے سے لطف و مہربانی مازیہ اچھا نام میں معنی کے عطبہ سے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب محمد فیاض شیخ ان کا سوال ہے ہنیس نام میننگ پلیز ہنیس اگر اس کو ہم پڑھتے تھا کے ساتھ ہنیس تو ہنیس یہ ہنسون سے آئے کہ اس کے ماناتے ہیں قسم اور قسم کا توڑنا تو ہنیس کے ماناتے ہیں کہ چھوٹی قسم توڑنا اور سین کے ساتھ ہو تو یہ کوئی مناسب لفظ نہیں ہے اگر ہم کو نام رکھنا ہو تو آپ انیس نام رکھ لیں یو کے ساتھ میں انیس ہنیس کے ماناتے ہیں کہ محبت کرنے والا اور یہ صاحبی کا ماناتے ہیں تو ہنیس سے بہتر ہنیس نام رکھ لیں صاحب راکی بھاسرین کا سوال ہے میرم نام کا میننگ کیا ہے میرم یہ دو طرح سے آتا ہے ایک تو ارمہ یاریمو سے آتا ہے اسی ایک ماناتے ہیں دانتوں سے کسی کا چیز کا کاٹنا تو میرم کے ماناتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کی چیز یہ آلہ اور اگر ورمہ یاریمو سے اس کے پڑھتے ہیں تو اس کے معنی آئیں گے سوجنا پھولنا تو میرم کے دوسرے مادے سے اس کے معنی آئیں گے کسی چیز کے پھولانے کی جگہ پھولانے کی چیز سوجنا تو یہ میرم کے معنی کوئی اچھے نہیں ہے اس کے بڑے کوئی اچھے معنی والا آپ نام رکھے ایک صاحب آمیر حسین جن کا سوال ہے مفتی صاحب زہران نام کا میننگ بتا دیجئے زہران زہران اس کے معناتے ہیں روشن چمکدار خوبصورت زہران بہت اچھا نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال السلام علیکم حافظ صاحب کیا زفیر اور زافر دونوں کے معنی سیم ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں زو کے ساتھ میں زفیر اور زافر زو کے ساتھ پڑھتے ہیں تو دونوں کے معنی سیم آئیں گے کامیاب کے اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں پہلے لفظوں کو زفیر زا کے ساتھ میں تو زفیر کے پھر معنی آتے ہیں چیخ و پکار پھر یہ عرق ہو جائیں گے زو کے ساتھ پڑھیں گے دونوں کے معنی سیم رہیں گے اور ایک صاحب کا سوال ہے ایزن نائم کا مطلب بتائے پلیز کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں دیکھیں ایزن ایزن اگر اس کو عربی زبان کی اعتباس ہم دیکھتے ہیں تو یہ زوات کے ساتھ آئے گا ایزن ایزن کے معنی آتے ہیں نیز بھی یہ سے ہم نے کوئی بات اوپر کہی تو ہم کہیں گے ایزن یعنی جو اوپر ہم نے ساویق میں بات کہی وہی اس کا بھی مطلب ہے تو ایزن کے معنی نیز کیا آتے ہیں تو یہ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے ایک صاحب تاہر شاہ ان کا سوال ہے حارز نیم کا مطلب کیا ہے یہ کہ حارز حارز اس کے معنی آتے ہیں حفاظت کرنے والا جمع کرنے والا حارز نام مانا کے دباس اچھا رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ محوش صدیقین کا سوال ہے السلام علیکم مجھے اپنی بیٹی کا نام چینج کرنا ہے نشوہ نشوہ کائرہ نیم کے میننگ بتا دیجئے پریز علیکم السلام رحمت اللہ دیکھئے اس میں پیرہ نام آپ نے پوچھا ہے نشوہ نشوہ اس کے معنی تو آتے ہیں ابتدائی خبر اور دوسرا پوچھا ہے نشوہ نشوہ اس کے معنی آتے ہیں ابتدائی نشا کیف و سرور اور اس طریقے سے مستی مدھوشی تو نشوہ جو لفظ ہے یہ بھی معنی کے اعتباس سے کوئی زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں بنتے اور تیسے پوچھا ہے آپ نے کائرہ کائرہ نام یہ بالکل مناسب نہیں ہے محمد معلوم ہوتا ہے ان میں سے کوئی بھی نام معنی کے اعتباس زیادہ اچھا نہیں ہے آپ کوئی دوسرا نام رکھیں اچھے معنی والے نام رکھیں ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب مجھے ال نیر نام کا مطلب بتا دیجئے کیا نام رکھنا جائز ہے پلیز ریپلے ضرور کر لیے گا والیکم السلام رحمت اللہ دیکھئے ال نیر جو لفظ ہے یہ تو ہم کو ہو بہو نہیں مل پایا ہے اصل میں نعرہ 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 سے ہوتا ہے اس کے معنی آگ کے آئیں گے تو ال نیر کے معنی پھر آگ کے آئیں گے اس مادے سے اگر پڑھتے ہیں تو یہ نام کے تبار سے معنی کے تبار سے نام کے لئے مناسب نہیں ہے آپ کوئی اچھے معنی والے نام رکھیں ایک صاحب بھائی آئیمن کے ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کافی وقت سے اسرانہ نام کا مطلب بھونڈ رہی ہو ہو سکے تو ضرور بتائیے علیکم السلام علیکم کوئی آپ اچھے معنی والے نام رکھیں ایک صاحبہ ہیں اشرت رسول گسوالے امائیہ کیا میننگ کیا ہے ایک ہے امائیہ امائیہ تو کوئی لفظ نہیں ہوتا اصل ہوتا ہے امائیہ امائیہ یہ احمد ان کی تذغیر ہے اور امائیہ اس کے معنی آئیں گے باندی بندی خادمہ تو امائیہ نام رکھ سکتے ہیں اور باقی امائیہ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں آئین کے ساتھ اور زبر کے ساتھ تو امائیہ اس کے معنی آئیں گے رات کے آخری حصے کی تاریخی تو یہ نام بالکل مناسب نہیں ہے آپ کوئی دوسرے مانا والا نام رکھیں ایک صاحب زاہد زیر ان کا سوال ہے السلام علیکم کیا عبیرت العرش نام رکھنا صحیح ہے علیکم السلام عبیرت العرش نام رکھ سکتے ہیں عبیرت العرش کے معنی آئیں گے عرش کی خوشبو یہ نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں صاحب کا سوال ہے آمنہ کا مطلب بتا دیں عبد المطلب کا مطلب بتائیں آمنہ کے معنی تو آئیں گے امن والی اتمنان اور اسی طریقے سے محفوظ اور آمنہ یہ اللہ کے نبی کی والدہ کے بھی نام تھا یہ نام اچھا رکھ سکتے ہیں عبد المطلب عبد المطلب یہ آپ علیہ السلام کے دادا کا نام گزرا ہے اور عبد المطلب یہ نام ہمارے لئے مناسب نہیں ہے چونکہ عبدال کا لفظ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے عبد المطلب نام اس لئے اگر رکھنا چاہے تو رکھ تو سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگائیں تو زیادہ اچھا ہے اور ایک صاحب ہے ریحان احمد ان کا سوال ہے حضرت الویرہ نام رکھنا کیسا ہے الویرہ نام مناسب نہیں ہے یہ محمل نام ہے ایک صاحب سعاد خان ان کا سوال ہے زیبہ حامید اور سعجد نیم کی میننگ بتائیں رخصانہ کیسا نام ہے اور میننگ بھی بتائیں دیکھیں ان میں پہرہ نام آپ نے پوچھا ہے زیبہ زیبہ اس کے معنی آتے ہیں زینت کے خوبصورتی کے زیبائش کے یہ اچھا نام ہے حامید کے معنی آئیں گے تعریف کرنے والا سعجد سعجد کے معنی آئیں گے سجدہ کرنے والا رخصانہ رخصانہ یہ نام ہم کو اردو عربی فاشدک شریف نہیں مل پایا ہے یہ ممل معلوم ہوتا ہے ایک ایک آئی ڈی ہے کوک وید آیت ان کا سوال ہے السلام علیکم can you please tell us about few names صفوان ریان علیکم السلام ورحمت اللہ صفوان اور ریان دونوں نام اچھے ہیں صفوان صاحبی کا نام گزرا ہے اس کے معنی آتے ہیں چکنا پتھر ریان اس کے معنی آتے ہیں سیراب کرنے والا بہت زیادہ سیراب کرنے والا اور ریان یہ جنت میں ایک دروازے کا نام ہے جہاں سے روزے دار داخل ہوں گے یہ دونوں نام اچھے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے رانا کاشف ان کا سوال ہے زیلیا کے name کے meaning please 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 زیلیا یہ لفظ ہم کو اردواربی فاشلکشن میں نہیں مل پایا ہے محمل نام معلوم ہوتا ہے یہ نام مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہے ماہی ان کا سوال ہے السلام علیکم بھائی آپ نے میہا نام کا مطلب نہیں بتایا والیکم السلام میہا نام یہ محمل ہے یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے آپ کو دوسرا نام رکھ لیں ایک صاحب ہے تروز خانے کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عیشہ زمیہ نام رکھ سکتے ہیں کیا جزاک اللہ خیر والیکم السلام ورحمت اللہ عیشہ عیشہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں عیشہ کے معناتے ہیں زندگی خوش عیشی یہ اچھا نام ہے قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اور زمیہ زمیہ کا تلفر ہم صحیح کر لیں زمیہ آئے گا زو کے ساتھ میں اور آخر میں حمزہ زمیہ زمیہ نام کی صحابیہ گزری ہیں اور اس کے معنی تو آتے ہیں پیاسی لیکن چونکہ صحابیہ کا نام ہے صحابیہ کے رزبسے نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب محمد سوہر ان کا سوال ہے حضیر نام کا مطلب بتائیں ایک یہ حضیر حضیر یہ بڑے حاق کے ساتھ اگر اس کو پڑھتے ہیں تو حضیر کے معنی آئیں گے حصہ حصے کے باقی بہتر یہ ہے کہ حضیر کے بڑے عزیر نام رکھیں آئین کے ساتھ عزیر عزیر یہ ایک پیغمبر کا نام گزرا ہے نبی کا نام گزرا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں تعاون کرنے والا عزیر نام بہت اچھا یہ رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہیں تنبیر مللہ ان کا سوال ہے عزیر اور مسیرہ نام رکھنا کیسا ہے عزیر نہیں ہوتا اثر ہوتا ہے عزیر اس کے معنی آتے ہیں عزیر شرافت کے بزرگی کے یہ نام بہت اچھا رکھ سکتے ہیں مسیرہ مسیرہ اس کے معنی آتے ہیں مسافت سکون جلسہ نشان یہ نام مسیرہ بھی رکھا رہ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ ہے کنیز صحابیات اس آئی ڈی اے سوال ہے عدنان نیم کا مطلب کیا ہے عدنان عدنان کے معنی آتے ہیں لمبی مدت رہنے والا آپ کے جد جمجد میں سے یہ نام ہے تو یہ نام رکھنا سکتا ہے اچھا نام ہے ایک صاحب ہے عزیر الدین ان کا سوال ہے عرینہ نام رکھنا صحیح ہوگا یا نہیں اور اس کا صحیح میننگ کیا ہے میری بیٹی کا نام رکھنا چاہتا ہوں پلیز بتائیں دیکھیں عرینہ عرینہ یہ حمزہ کے ساتھ ہو یا آئین کے ساتھ ہو اس کی میں نے ایک مستقل ویڈیو بنا رکھی ہے آپ گوگل پر لکھ دے عرینہ نام میننگ مفتی صداقت تو وہاں پر آپ کو پول ڈیٹیل کے ساتھ یہ نام مل جائے گا اس پر آپ کو دیکھ لیجئے ایک صاحبہ ہیں تلت پر بھی ان کا سوال ہے السلام علیکم عفرح نام مناسب ہے یا نہیں اس کے معنی بتائیں پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں عفرح ہا کے ساتھ میں بڑے ہا کے ساتھ اس کے معنی آئیں گے تو خوش ہو جا یہ فعل امر کا سیغہ ہے اور عفرح یہ نام فعل کی وجہ سے مناسب نہیں ہے اس سے اگر مادے سے نام رکھیں گے تو فارحہ نام رکھیں گے فارحہ کے معنی آئیں گے فرحہ دینے والی خوشی دینے والی یہ اچھا نام ہے اور ایک صاحبہ ہے نشت پروین ان کا سوال ہے علی ارشم کے معنی کیا ہے ضرور بتائیں علی علی تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام ہے اور ارشم ارشم کے معنی زیادہ مناسب نہیں اس کے معنی آئیں گے داغ والا دھبے والا تو یہ نام مناسب نہیں ہے ارشم ایک صاحب کا سوال ہے رحمہ کے بارے میں بتا دے ٹھینکس رحمہ نہیں ہوتا اصل صحیح تلفل اس کا ہوتا ہے روحہ ما قرآن کے اندر اس کا لفظ ہے ذکر ہے روحہ ما روحہ ما کی معنی ہے کہ مہربان شفقت کرنے والے محبت کرنے والے تو رحمہ نہیں ہے صحیح تلفل یہ روحہ ما یہ رکھ سکتے ہیں ایک صاحب شاہ عالم ان کا سوال ہے السلام علیکم محتی صاحب زوہان نیم کے معنی کیا ہوں گے اور آئینور نام کا مطلب کیا ہوگا برائے مہربانی جلدی بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں اس میں زوہان اور آئینور دونوں نام یہ مناسب نہیں ہے یہ نام اردواروی فاش دکشنی میں نہیں موجود ہے اس کے برائے آپ کو اچھے مانا والا نام رکھیں ایک صاحب محمد رضی ان کا سوال ہے رمیشہ نام کے بارے میں تھوڑا بتائیں یہ رمیشہ رمشن سے بنا ہے اور رمشن کے معنی آتے ہیں پھولوں کا گلدستہ تو اس معنی کے اعتبار سے رمیشہ نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی مسئل نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے سلام علیہ نیم کا کیا ٹھیک ہے یا نہیں پلیز بتائیں علیہ نیم یہ مناسب نہیں ہے محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے شایان یمان نیم کے میننگ بتائیں شایان شایان ہوتا ہے شایان کے معنی آئیں گے مناسب موضوع لائق شایان نام رکھ سکتے ہیں اور یمان یمان یہ ایک تو صحابی کا نام گزرا ہے صحابی کے نسبت سے نام رکھنا بہت بہتر ہے بائیت برکت نام ہے اور یمان کے معنی آئیں گے یمن والا یمان نام بہت ببرکت ہے رکھ سکتے ہیں صحابی کا نام ہے ایک صاحب ہے فیری پرینسن ان کا سوال ہے میرب عزا ثمن حائقہ کیسے نام ہے یہ پیرنا نام ہے میرب میرب یہ عربن سے محقود ہے اور عرب آئی عربو سے اس کے معنی آئیں گے کاٹنے کا آلہ حجت پوری کرنے کا آلہ تو یہ نام مناسب نہیں ہے عزا عزا یہ ہا کے ساتھ آئے گا عزا اس کے معنی آئیں گے عزت شرافت قوت یہ نام رکھ سکتے ہیں ثمن ثا کے ساتھ اپنے پوچھا ہے اس کے معنی آتے ہیں قیمتی یہ بہت اچھنا میں رکھ سکتے ہیں حائقہ حائقہ نام مناسب نہیں یہ حائقہ کے معنی آتے ہیں گھیرنے والا یہ جو عذاب گھیرنے کے معنی آتے ہیں جو عذاب گھیر لیتا اس کو حائق بولتے ہیں تو حائقہ کے معنی آئیں گے گھیرنے والا احاطہ کرنے والا یہ نام مناسب نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب شامل نیم رکھے یا نہیں مانے بھی بتائیں شامل شامل کے معنی آئیں گے کسی کو اپنے ساتھ میں ملا لینا بولتے ہیں نا میں نے یہ چیز شامل کر لی تو شامل نام رکھتا ہو سکتے لیکن کوئی زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں بنتے ایک صاحب السلام علیکم مفتی صاحب جناب تفضو حسین روحان حسین کا میننگ بھی اتا جیجئے اور نام رکھنا کیسا ہے تفضو نہیں ہوتا ہے تفضل ہوتا ہے اس کے معنی آتے ہیں فضیلت برطری یہ نام رکھ سکتے ہیں رزق روزی خوشبو یہ نام بھی اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے فیاض مولی من کا سوال ہے السلام علیکم صافیہ نام اور صوفیہ نام الگ ہے کیا یہ دونوں ایک ہی نام ہے بلیس بتائیں صافیہ سوال کے ساتھ یہ بھی الگ ہے اور صوفیہ الگ ہے صافیہ اس کے معنی آتے ہیں صاف مخلص اور صوفیہ صوفیہ کے معنی آئیں گے نیک دل عورت اور اسی طریقے سے تصوف کی راپ اختیار کرنے والی عورت صوفیہ نام بہت اچھا ہے اور ایک نام ہوتا ہے شافیہ بلیسین کے ساتھ آتا ہے اس کے معنی شفاعت کرنے والی اور ایک صاحب کا سوال ہے عزرت نائرہ نام کیسا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے میری بچی کا نام نائرہ ہے دیکھیں نائرہ نائرہ یہ اس کے معنی ایک تو آتے ہیں آگ کے لپٹ کے اور ایک معنی اس کے آتے ہیں روشنی کے روشنی کے معنی کے دباس سے نائرہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے لپ بھی بتا دیں ذریشہ نام مناسب نہیں ہے ذریش ہوتا ہے ذر ذر ہوتا ہے اور ذر کے ساتھ شین لگ جاتا ہے تو اس کے ذر کے معنی آئیں گے سونے کے تو ذریش سونے کے معنی میں آئیں گے ذریشہ یہ کوئی نام نہیں ہے مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہے سمیہ مہتہ بن کا سوال ہے السلام علیکم حدہ نام لڑکی کے لئے کیسا ہے کیا معنی ہوتے ہیں اس کے والیکم السلام حدہ حدہ کے معنی آئیں گے ہدایت کے خدا نام رکھنے چاہے لڑکی کا رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے عریزل کا میننگ کیا ہے عریزل یہ محمل نام ہے یہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کرشمہ نام کا مطلب پیڈیز علیکم مصرح مطلب دیکھیں کرشمہ یہ اردو زبان کے اعتبار سے کرر ہم دیکھیں تھے تو کرشمہ کو بولتے ہیں جیسے کچھ چیز کا عجیب و غریب چیز کا پیش آ جانا کہتے ہیں نبی یہ قدرت کا کرشمہ ہے تو کرشمہ یعنی یہ قدرت کی ایک نشانی ہے تو کرشمہ نام یہ رکھنے کے ادب زیادہ مناسب نہیں اور عام طور پر یہ غیر مسلم میں بھی رکھا جاتا ہے تو یہ نام مناسب نہیں ہے اس کے بڑے کوئی اچھ مانوارا نام رکھیں ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مولانا صاحب میرا بیٹا 26 جنوری 23 جمعرات کو پیدا ہوا ہے مہربانی استخارہ کر کے کوئی نام بتا دیں کیا زاریان نام لکھ سکتا ہے و علیکم السلام دیکھیں اس کا نام آپ نے زاریان لکھا ہے زاریان تو یہ کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے زاریان ایک لفظ ہوتا ہے زاریان کے مانائیں گے عیب لگانا یہ نام مناسب نہیں ہے اس کے بڑے آپ کو اچھ مانوارا نام رکھیں آپ میری پیریلشت کے اندر چیک کر لیں وہاں پر صحابیات کے ناموں کی پیریلشت بنی ہوئی ہے اور کچھ ناموں کی پیریلشت بنی ہوئی ہے جو لڑکوں لڑکیوں کے لئے اے ٹو زیڈ لیٹر سے نام ہے اس میں آپ دیکھ رہے پیریلشت میں بہت سارے آپ کو ویڈیو مل جائیں گی ایک ایسا آئیبہ ہے مئی شاہ خان آفیسلن کا سوال ہے مئی شاہ نیم کیسا ہے مئی شاہ یا آپ نے قرآن سے غالباً نکالا ہوگا مئی شاہ مئی شاہ کے معنی آئیں گے جو چاہے جیسے منتشاہ ہوتا ہے ایسے ہی مئی شاہ ہے تو یہ نام بلکل بھی مناسب نہیں ہے ادھورے اس کے معنی ہے ادھورے معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا بلکل مناسب نہیں مئی شاہ نام صحیح نہیں ہے رکھنے کے اعتبار سے ایک صاحب ہے سید رقیب ان کا سوال ہے اہیان نیم کا میننگ کیا ہے اہیان اسپیلنگ کیسے کرے اہیان یا اہیان دیکھیں اصل اس کا صحیح تلفز ہے اہیان بڑے حا کے ساتھ اہیان ہیرن کی زمان ہے اس کے معنی آئیں گے وقت زمانہ تو اہیان نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے باقی رکھ سکتے ہیں ایک صاحب زبی اللہ ان کا سوال ہے اینان مرزیہ نام میننگ کیا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں دیکھیں اینان اینان اگر قرآن سے آپ نے لیا ہو تو اینان اس کے معنی آئیں گے دو چشمیں دو نہرے فیہما اینانی تجریان قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے سور رحمان کے اندر تو اینان نام رکھ سکتے ہیں مرزیہ مرزیہ کے معنی آئیں گے پسندیدہ یہ نام رکھ 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 سکتا ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے بلکیز کے کیا معنی ہے بلکیز یہ ملکہ سبا کا نام ہے اور حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی بنی تھی تو یہ ان کی نسبت سے نام رکھ جا سکتا ہے اچھا نام ہے اور ایک صاحب ہیں آری بن سارین کا سوال ہے بچے کے اوپر دو ناموں کا کیا اثر ہوتا ہے مطلب کہ بچی کا نام رکھا گیا ہے اور دادی کی طرف والے بچے کو دوسرے نام سے پکارتے ہیں دیکھیں اگر نام اچھا ہے معنی صحیح ہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے باقی بہتر یہی ہے جو نام رکھا گیا اسی نام سے پکارا جائے ڈبل نام یہاں پر دوسرا نام یہ مناسب نہیں ہے باقی اگر پکارتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک صاحب ہیں پرویز قاسم سوال ہے السلام علیکم شمزہ نام کے میننگ بتا دے علیکم السلام علمہ وسلم شمزہ آپ نے حاکشات لکھا ہے تو ہم کو نہیں ملپایا شمزہ 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 صاحب ہے نوید احمد ان کا سوال ہے سلام مفتی صاحب عروج فاطمہ نام بچی کا رکھنا اس کی تفصیل بتا دے کیسا ہے علیکم السلام علیکم السلام اس کے معناتے ہیں بلندی کے عروج فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی بہتر یہی ہے کہ بلندی والے نام ہم نہ رکھیں چونکہ بلندی یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو آجزی پسند ہے تو عروج نام رکھا تو زیادہ سکتا ہے لیکن مناسب نہیں ہے زیادہ بہتر نہیں ہے ایک صاحبہ نفیس آتا بسم کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عارف اور حارز نام کا مطلب بتا دی جزاک اللہ علیکم السلام علیکم اللہ عارف عارف کے معنی آئیں گے پہچاننے والا اور مرادی معنی اس کا آئیں گے اللہ کو پہچاننے والا تو عارف نام اچھا رکھ سکتے ہیں حارز کے معنی میں ابھی بتلائے ہیں حفاظت کرنے والا جمع کرنے والا یہ نام رکھ رہا سکتا ہے اور ایک صاحب ہے سوحل شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب فائجہ نام کا کیا مطلب ہے یہ نام لڑکیوں کے لیے ہے بتائیں مالیکم السلام مطلب ہے کہ فائجہ نہیں ہوتا آپ نے جیسے لکھا فائزہ ہوتا ہے فائزہ زا کے ساتھ فائزہ کے مان آئیں گے کامیاب یہ بہت اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال السلام علیکم می ڈوٹر نیم اس ریحان اس اٹھ گوڈ نیم کینڈلی ٹیل می علیکم السلام نمطلب ہے کہ لڑکی کا نام ریحان نہیں ہوتا ہے ریحانہ ہوتا ہے ریحانہ ریحان تو یہ لڑکو کا نام ہوتا ہے تو ریحان نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے ریحانہ نام رکھیں بلکہ اور اسی طریقے سے صاحبہ کا سوال ہے شہزادی صدیقی سفیان کے نام کا کیا معنی ہے روجہ اور جارہ نام کیسا ہے بھائی جان سفیان سفیان اس کے معنی آتے ہیں تیز اڑنے والا تیز اڑنا تو سفیان اور یہ بہت سابق نام گزرا ہے سفیان نام رکھ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے روجہ اور جارہ آپ نے دونوں نام جیسے لکھیں یہ مناسب نہیں ہے روزہ ہوتا ہے ایک تو زہد کے ساتھ میں روزہ اور زہرہ ہوتا ہے زہرہ کے ساتھ میں اور زہرہ کا یہ بنا ہوا ہے تو زہرہ کے معنی زیارت کرنے والی یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں ہے اور ایک صاحبہ ہے نشاد غازین کا سوال ہے علی شاہ نیم رکھا رہا سکتا ہے علی شاہ یہ لڑکے کا نام رکھا رہے گا علی شاہ اس کے معنی آئیں گے بلند بادشاہ یہ لڑکی کے لئے مناسب نہیں ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے ایک صاحبہ ہے ہینہ کوسر ان کا سوال ہے السلام علیکم روزین نیم کے معنی کیا ہے اور یہ نام رکھنا کیسہ ہے علیکم السلام روزین یہ دراصل یہ رزین سے بنا ہے رزین کی تصغیر ہے روزین کے معنی آئیں گے سنجیدہ باوکار محذب روزین کے براہ آپ رزین نام رکھ لیں تجارہ بہتر چونکہ رزین صحابی کا بھی نام گزرا ہے باقی روزین بھی رکھ رہا سکتا ہے اور ایک صاحبہ ہے فلق ناز ان کا سوال ہے السلام علیکم مجھے آدم کے معنی بتائیں نام رکھنا کیسہ ہے زامیہ زہرہ نام کیسہ ہے اسرہ نام کا مطلب کیا ہے رکھنا کیسہ ہے سماویہ کیسہ نام ہے علیکم السلام رحمت اللہ پیرا نام آپ نے پوچھا ہے آدم آدم اس کے معنی آتا ہے گندومی رنگ کے اور یہ نبی کا نام گزرا ہے تو یہ نام تو بلکل رکھ سکتے ہیں اور زمیہ یا زامیہ میرا بھی اس کے بارے میں بتلایا ہے زمیہ ہوتا ہے صحیح وہ میں نے بتلا دیا اسرہ اسرہ کبھی میں نے بتلایا ہے اسرہ کے معنی آئیں گے رات کے وقت لے جانا یہ رکھ سکتے ہیں سماویہ سماویہ اس کے معنی آتے ہیں بلندیوں پر رہنے والی آسمان پر رہنے والی بلند تو سماویہ نام بھی امم ہے اور میں لڑکا ہوں کیا یہ نام مناسب ہے میں اس نام کو چینج کروں یا نہیں ایک امم یہ امتن کی جمع ہے اور امم اس کے معنی آتے ہیں مخلوق کے اممت کے امم نام آپ نے رکھا ہوا ہے تو صحیح ہے اگر چینج ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے اگر آسانی سے ہو جائے تو چونکہ اس کے کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں بنتے باقی رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک میننگ جاننا چاہتا ہوں عرفان ایان امان نکحت نفا زہرہ شیدہ ساہرہ گلفام روبی شویبہ اور فیضل رافیہ صافیہ علیکم السلام میں دیکھیں اس میں آپ نے نام پوچھے ہیں اس میں کچھ نام تو صحیح ہے کچھ نام مناسب نہیں ہے آپ نے پوچھا ہے عرفان عرفان نہیں ہوتا ہے اصل ہوتا ہے عرفان عرفان کے مناتے ہیں پہچان کے اور عرف 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 عرفان کے مناتے ہیں پہچان کے بھی آئیں گے تو عرفان تو مناسب نہیں عرفان نام ہوتا ہے وہ رکھیں آپ آیان آیان یہ آئین کے ساتھ پڑھیں گے آئین کے ساتھ آیان اس کے مناتے ہیں واضح اور اس طریقے سے ظاہر تو آیان نام آئین سے تو رکھ جائے سکتا ہے علف سے تو رکھتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے امان امان کے مناتے ہیں حفاظت کے پناہ کے نکحت نکھت اس کے معنی آتے ہیں پھول کے خوشبو کے تو نکھت نام لگ سکتے ہیں نیفہ نیفہ نام مناسب نہیں ہے زہرہ زہرہ نہیں اصل ہوتا ہے زہرہ یہ بہت اچھنا ہے روشن چمکیلہ اس کے معنی آتے ہیں اور اس طریقے سے شائدہ یا شیدہ یہ نام مناسب نہیں ہے ساہرہ ساہرہ کے معنی آتے ہیں جادو کرنے والی جادو کر یہ نام مناسب نہیں ہے گلفام گلفام کے معنی آئیں گے گلاب کے پھول کے رنگ کا پھول جیسا ماشوق محبوب الفام نام بھی اچھا ہے رکھ سکتے ہیں روبی یا روب سے بنا ہے روب کے معنی آئیں گے اڑانا جیسے خاک روب بولتے ہیں مٹی اڑانا تو اڑانا یہ کوئی مناسب نہیں روبی کے نام کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہے اسی طریقے سے شوائبہ یا شویبہ یہ محمد معلومت ہے نہیں مل پایا ہے فیزل فائزل یا فیزل فیزل یا فضلون سے اور صافیہ صافیہ اس کے معنی میں نے بھی بتلایا تھے صاف اور اسی طریقے سے نکری ہوئی صافیہ نام بھی لگ سکتے ہیں صحیح ہے اور ایک صاحب ہے اسلام علیکم جناب آپ مجھے زبرین نام کا مطلب بتا سکتے ہیں بہت مہربانی ہوگی آپ کی علیکم السلام محمد اللہ دیکھے زبرین یہ دراصل زبر کا تحتینیہ معلوم ہوتا ہے زبر ہوتا ہے اور زبرین دو زبر تو یہ کوئی نام کے اعتبارے سے مناسب نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے عارف نام کا مطلب اور میمونہ کا بھی بتائیں عارف یہ اصل عارف ہوتا ہے آپ نے عارف لکھا ہے عارف 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 اس کے معنی تو آتے ہیں بلندی اور اچھائی کے اور ایک معنی عارف کے خوشبو کے بھی آتے ہیں تو عارف نام گلکی کا رکھایا سکتا ہے بہت اچھا نام ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسرے نام آپ نے پوچھا ہے میمونہ میمونہ یہ بہت بابرکت نام ہے اللہ کے نبی کی بیوی کا نام ہے اور میمونہ کے معنی بھی آتے ہیں بابرکت مبارک بہت اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کی کچھ کمینٹس تھی جو میں نے محفوظ کی تھی ان کے جواب میں نے دیئے ہیں باقی جن لوگوں کے جواب نہیں آئے ہیں وہ انشاءاللہ دوبارہ کمینٹس کر لیں اگلی بیڈیو میں ان کے جواب دے دی جائیں گے فقط اللہ علم